بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کا کیمہ بنا لیا وہ میں نے ڈال دیا اور ون ٹیبل سپون کالی مرچ ون ٹیبل سپون نمک اور ون ٹیبل سپون ٹکہ مسالہ ڈال دیا ٹھیک ہے میں اس لیے جلیہ دی بنا رہی ہوں تاکہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے ویڈیو پھر بھی کافی لمبی ہو گئی تھی اور چاٹ مسالہ بھی میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں تقریباً ہاف ٹیبل سپون اور چیلی ساس ون ٹیبل سپون سویا ساس ون ٹیبل سپون بہت ہی یمی اور بہت ہی لذیذ ریسپی اور ووسٹر ساس بھی ون ٹیبل سپون ڈال کے اچھی سی فیلنگ میں ریڈی کر رہی ہوں یہاں پر چکن کا میں نے کیمہ کر لیا تھا چوپر میں ڈال کے تو وہ اس کے اندر میں نے ڈال دی اور اس کو میں یہ سارے مسال اس کے اندر مکس اور دو میڈیم سائز کے پیاس سے ان کو بھی چوپر میں ڈال کے چاپ کر لیا اور وہ بھی اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں جب یہ پانی اس کا خوشک ہو گیا تو چکن کا اور پھر میں نے ایک کیپسکم لی اس کو بھی میں نے چاپر کے اندرہ ڈال کے چاپ کر لیا اور وہ اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کی میں کروں گی تھوڑی سی بھنائی اور یہ ہماری سموسا کے لیے فلنگ ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد میں بناؤں گی سموسا پٹی یہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کنٹینر کے اندر ایک سائیڈ پہ رکھ دوں گی اور سموسا پٹی کے لیے میں نے لے لیے ہیں دو کپ یہ دیکھ رہی ہیں میدے کے اتنی کچھ بردست اس کی پٹیاں بنی ہیں نا ویورز موہ کے اندر گھلتی تھی ٹھیک ہے میں نے یہاں پر دیسی گھی ہوس کیا ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ون تھرڈ کپ دیسی گھی آپ آم گھی بھی کر سکتے ہیں اور اجوائن ہاف ٹی سپون اور نمک اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ ان کو آپ نے اچھے سے پہلے مکس کرنا ہے آپ کو اسے گھی بھی یوز کر سکتے ہیں گھی نہیں ہے تو آپ آئل یوز کر لیں گھی کے ساتھ ذرا سوفٹ سے بنتے ہیں جب یہ اس طرح آپ نے مکس کرنا ہے کہ یہ لڈو کی شیپ میں مطلب ہاتھوں میں اکٹھا ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر پانی ڈال کے اچھے سے گوند رہے جس طرح آٹے کو گونتے ہیں اچھے سے گوند کے پندر بیس منٹ کے لئے رکھ دیں پھر اس کے بعد اس کے بنائیں جی سموسے یہاں پہ میں نے اس کے پارٹس کر دی ہیں الگ الگ دو دن میں میں نے ریسیپی کمپلیٹ کی ویورز پلیز میرے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکیں بہت محنت کر رہی ہوں میرا نیا نیا چینل ہے سپورٹ می ویورز اور یہاں پر میں سموسے ریڈی کر رہی ہوں باریک باریک ان کی پٹیاں میں نے بیل نہیں جتنا آپ بیلتے جانے اتنی بردست کوئی پٹی بنی ہے اس طرح آپ نے ان کی پاکٹ سے بنانے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر فیلنگ ڈالنی ہے اور بند میں نے کیسے کیا ہے لائیسی بنا کے اسی میدے کی اور اس کے اندر تھوڑا سو پانی ڈال کے تو اس طرح آپ نے سموسے بنا کے رکھ لینے ہیں بہت ایزی ہیں رمضان کی سپیشل ریسیپی ہے آپ بنا کر رکھ لیں فریزر میں اور آپ بھول جائیں بزار کے جو اتنے مہنگے مہنگے ملتے ہیں یہ چکن کے ہیں آپ آلوم کے بھی میں نے فیلنگ ریڈی کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آپ نے اچھے سے بند کرنا ہے تاکہ کہیں سے بھی آئل اس کے اندر نہ جائے اور یہاں پر میں کر رہی ہوں جی ویورز فرائے لائٹ گولڈن یہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی یمی بنے ہیں املی کی چٹنی کے ساتھ آپ ان کو کھائیں کیچپ کے ساتھ جو آویلیبل ہو یہ پہلے والے ریڈی ہو چکے ہیں دوسری ریسیپی کی طرف چلتے ہیں یہ کچوریاں یہ دیکھیں اس کے اندر کی فیلنگ دیکھیں دوسری والے یہ کچوری ٹائپ میں نے بنائی ہیں تھوڑے سا ڈیفرنٹ اس کے اندر میں نے آلو کی فیلنگ بھی ڈالی ہے اور چکن کی فیلنگ بھی آلو کی فیلنگ جو بنانی ہے اسی پین کے اندر میں نے پھر ون آنین لے لیا اس کو چاپ کر لیا تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو میں نے تھوڑا سا بھونا آلو میں نے تین عدد لے کے ان کو میش کر لیا بوائل کر کے اور پھر اس کے اندر میں نے مسالے ڈالے ہیں سویا ساس ہے ون ٹیبل سپون چلی ساس ہے وہ بھی میں نے ون ٹیبل سپون اور ووسٹر ساس یہ تینوں ساسز میں نے ڈال دی نمک ڈالا ہے کالی مرچ ڈالی ہے اور چاٹ مسالہ اقارڈنگ ٹوئر ٹیسٹ یہ مسالے ان کو تھوڑا سا میں نے بھونا اور پھر یہ جو میں نے آلو بوائل کر کے میش کر کے رکھے ہوئے تھے اس کے اندر میں اس کو ایڈ کر دوں گی یہ کچھا پن بھی اس کا ختم ہو جائے گا اور بہت اس طرح ٹیسٹی اور کچھے پن کا ذائقہ بھی نہیں آئے گا اس کو میں اچھے سے کر لوں گی مکس اور اس کے علاوہ میں نے ساتھ میں مٹر بوائل کر لیا مٹر کا سیزن ہے اسی بہانے بچے جو ہے مٹر بھی کھا لیتے ہیں مٹر کو بوائل کر کے میں نے تھوڑے ان سا ان کو پیس لیا اور پھر وہ میں اس کے اندر کر رہی ہوں مٹر مکس یہ ہماری نیکس فیلنگ ریڈی ہوگی ہے یہ بھی بہت یمی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے چٹ پٹی سی ہے کیونکہ چارٹ مثالہ میں نے ایڈ کیا ہے پھر آپ نے اس طرح سی روٹی بیل لینی ہے اور کوئی ڈھکن لے کے چھوٹے چھوٹے آپ نے اس طرح کٹ کافی سارے کر لینے ہے اور جو بچ جائے گا اس کا دوبارہ سے ہم یوز کریں گے ویسٹ نہیں کریں گے اس کو اور فیلنگ مٹر والی یہ والی ڈالیں یا وہ ڈالیں دوسری آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی آپ کو پسند ہے میں نے دونوں یوز کی ہیں یہاں پر یہ جو میں نے گول گول بنا کے رکھے ہوئے ہیں تھوڑا سا میں نے مسالہ ڈالا پھر اس کی اوپر یہ دوسرا پارٹ رکھا اور اسی طرح میں بناتی گئی ہوں اور پھر آپ نے فوق کی مدد سے سائیڈ سے تھوڑا سا سٹائل دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں میں نے یہ تھوڑا سا دینے کی کوشش کی ہے بھر اتنا پرومینٹ نہیں ہوا جب یہ فرائی ہو گئے تو کیپ ٹائپ اوپر آپ کسی ڈھککن کے ساتھ تھوڑا سا پریس کر لیں تاکہ وہ بلکل کیپ سٹائل میں آ جائے اس طرح آپ نے بہت سارے بنا کے رکھ لینا ہے کسی کے اندر چکن ڈال دیں کسی کے اندر آلو والی فلنگ ڈال دیں it depends on you ڈیفرنٹ سٹائل کے سمو سے بنا کے ریڈی رکھیں رمضان میں خود بھی کھائیں دوسروں کے افتاریوں میں بھی بنا کر دوسروں کو کھلائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور ضرور آپ لوگوں نے ٹرائے کر کے مجھے کومیٹس میں بتانا ہے کس طرح بنے ہیں یہ کافی سارے میں نے بنا کے رکھ دی ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے اب ان کی فرائے کی باری آتی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری دوسری ریسیپی ریڈی ہو چکی آلموسٹ جب ایک طرف سے لائٹ سے براؤن ہو جائیں تو آپ نے ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے بہت تیز آگ پہ فرائے نہ کیجئے گویورز میڈیم پہ بہت ہی ٹیسٹی بنے میرے تو موں میں پانی آ رہے اور بچوں نے اتنے شوق سے کھائے ہیں دانیال تو آج لنچ میں یہی لے کر گیا ہے پھر چھوٹے سائز کے بچوں کے لئے میں نے بنائے ہیں یہ آئیڈیا اچھا لگے تو ضرور اپریشیئٹ کرنا اور بتانا مجھے کومیٹس میں یہ بھی اسی طرح گول بنا کے میں نے اس کو ہاف درمیان میں کٹ کر لیا آپ بچوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں اٹریکٹیو سے بنا کے یہ سارے میرے ریڈی ہو گئے ہیں سائز چھوٹا بڑا آپ کر سکتے ہیں ان کو میں کر رہی ہوں فرائے تو ویورز ضرور سبسکرائب کیجئے گا پلیز پلیز آئی ریکویسٹ آل اف یو یہاں پر میرے یہ چھوٹے سموسے بھی مینی سموسے بھی ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت ہی جبردست اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اٹریکٹیو بنے ہیں ویورز ضرور ٹرائے کرنا یہ دیکھیں چھوٹا منی سموسا اور یہ کچوری میں نے چکن کا کیم ایڈ کیا آپ ویورز کوئی بھی فیلنگ ریڈی کر سکتے ہیں مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اپنا رکھیں دھیر سارا خیال تب تک نیکسٹ اپیسوڈ